موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب کچھ پتا چلا ہوا کیا ہے اسے ایکسپاری دوت پینے کی بھی ایسے فوڈ پائز بھی ہو گئی اور بار بار وارمیٹ کرنے کی وجہ سے بچی کے جسم میں پانی کی بھی کافی کمی ہو گئی لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں ایوریسنگ وڈ بی انڈر کنٹرولی اکشاہ اللہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب موسیقی تمہیں کیا فلک بی بی میری لچھی سی کافی بنا دو فلک بی بی وہ علام کے لیے بہت زیادہ طبیت خراب ہو گئی نوال بی بی اسپٹر لگی گئی ہیں ان کو موسیقی موسیقی مجھے کیوں نے کسیに کچھ بتایا آپ کو کال کر رہی تھی لیکن آپ کا نمبر بن جا رہا تھا آف ہو گیا ہوئے اس سے ہلو نوال آپی الہام کو کیا ہوئے کیسی طبیعت ہے اس کی کون سے ہسپٹل میں آپ اچھا اچھا میں آ رہی ہوں میں آتی ہوں آپی میڈیسن لیا ہے جی فامی سے اس طرف ہے نا میں میڈیسن لے گی نوال آپی فلک کہا تھی تھوں میں تمہیں کتنی دفعہ فون کیا ہے ون بند ہو گیا تھا تمہیں شرم نہیں آ رہی وہ بچی بچاری مرتے مرتے بچی ہے تمہاری وجہ سے خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جاتا ہم کہاں جاتے تم اتنی بے حصو تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ایکسپائر دود نہیں پلاتے بچوں کو ڈیڑھ تو چیک کر لیتی جب میں نے دیا تھا تب تو ایکسپائر نہیں تھا نا آپ دیکھ لیتی نا آپ کو دیکھ کر دینا چاہیے تھا تم جانتی تھی نا کہ اس کی طبیت خراب تھی پھر کیوں اکیلا چھوڑ کے گئیں اسے تو کیا کروں سارا دن اس کو گود میں لے کر پھٹی روں اپنا کوئی کام نہ کروں میں فرد مردمہ خراب ہے تمہیں اندازہ ہے ہم کس قیامت سے گزرے ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا تھا ہمارے لئے بس کر دیں آپ پہ بہت جذباتی بات ہوگی مجھے یہ پتا ہے ہم وہ ٹھیک ہے تھا آپ کو یہاں آ کے ڈاکٹرز کو دکھا کے اب وہ جاگے ٹھیک ہوئی ہے آپ نے تو تماشا کر دیں اسے خدا نہ خاصتہ میں من یہ شخصیاں کیا کرے آپ نے اسے کال کر کے بلایا تو میں اور کبیر ہی تو لائے اسے آپ جانتی ہیں نا شخصے میرے سب کیا کیا کتی زیافتی ہیں کیا میرے سب مجھے تھکے دے کر گھر سے نکال دیا جھوٹی ہو تم اسی لئے ہر بات میں جھوٹ ہی بولتی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی چلے جاؤ یہاں سے اور اپنی بچی پر تو تمہارا سایا بھی پڑھنے نہیں دوں گی وہ میری بھی بیٹی ہے نہیں وہ صرف میری بیٹی ہے صرف میری بیٹی اور اگر تم اب یہاں سے نا گئے تو میں پولیس کو کوئل کر دوں گی فلک دباغ ٹھیک ہے تمہارا کیوں تماشا کرنا چاہ رہی ہو تماشا میں نہیں یہ لگا رہا ہے آپ کہیں اسے کیا بھی کیا بھی یہاں سے چلا جائے اسے دیکھتی تو مجھے ہر چیز یاد آ جاتی ہے کتنی زیافتی ہے کہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ بہت ہو گیا اسے کہیں کیا بھی کیا بھی یہاں سے جائے بس کر اپنا یہ ڈراما پولیس کو تو میں بلاؤں گا کیونکہ میری بیٹی کو اس حال تک پہنچانے والی صرف اور صرف تم ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم بکواس نہیں حقیقت ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس طرح کی ماہ ہو تم سے میری بیٹی کا خیال رکھا ہی نہیں گیا جب میرے سامنے تم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی تھی تو گھر جا کر بھی یہ ہی کرتی ہوگی تو نہ تم اچھی بیوی بن سکیں نہ اچھی ماہ اگر تمہیں اتنا ہی پتا تھا کہ میں اتنی لاپ پر باؤں تو بھیجا کیوں اپنی بیٹی کو میں تو چھوڑ رہی تھی نا اسے وہاں پر پھر ماما اور نوالا بھی کی کہنے پر فوراں بھیج دیا کیونکہ تمہیں تو اپنی زندگی میں سکون چاہیئے تھا نا آزاد ہی چاہیئے تھی زندگی تو میری عذاب کرنی تھی تم لوگوں نے ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا اسے اور بہت خوشی سے لے کر جاؤں فلک چپو جاؤ تم آپ دونوں کو نظر نہیں آرہا کہ الہام کی کیا حالت ہوئی نہیں ہے بجائے اس کے یہاں کھڑے ہو کے دعائیں کریں دونوں ڈڑنا شروع ہو گئے آپ کے سامنے کھڑا یہ شخص مجھے باتیں سنا رہا میرے بارے میں کیا کچھ بول رہا ہے آپ کی جگہ کر کوئی اور بہن ہوتی اب تک اس کا ملو توڑ چکی ہوتی نہیں تم خلط ہو فلک تم جانتی تھی کہ وہ بیمار ہے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا اگر وہ اب تمہیں دو باتیں سنا رہا ہے تو سن لو چپ چاہ کیوں سنو گلام ہوں ان لوگوں کی اور الہام صرف میری بیٹھی یہ اس کی بیٹھی یہ باپ ہے اس کا اور میں تو چاہتے ہوں لے جائے الہام کو اس کو بھی تو پتا چلے کہ بچوں کی ذمہ داری کتنی مشکل ہوتی ہے سنبھال ہے نا تو پھر پتا چلے گا اس کو نہیں فلک کبھیرہ پیسہ کچھ بھی نہیں کریں گے الہام ہمارے ساتھ ہی رہے گی کیوں ہمارے ساتھ رہے گی اگر میں اس کی ماں ہوں تو یہ بھی تو اس کا باپ ہے نا اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا خود تو اپنی زندگی سکون سے گزار ہے سنبھالے پھر اپنی اولاد کو اور ہاں الہام کو لے جانے سے پہلے میرا حق مہر مجھے تو بعد میں اپنی بیٹی لے جانا چک مجھے تم پاگل ہوگی تو تم کیوں بات بڑھانا چاہ رہی ہو آپ یہ آپ نہیں سمجھیں آپ دور رہے ہیں ان مسئلوں سے ان لوگوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں دیکھا دی نا تم نے اپنی عوقات یہی ہے تمہاری حقیقت ٹھیک ہے تمہیں تمہارا حق مہر مل جائے اور میں اپنی بیٹی لے جاؤ ٹھیک ہے لے جاؤ پھر اپنی بیٹی مجھے کوئی اعتراض نہیں فلک تم ایسے نہیں کر سکتی لیکن ایک بات یاد رکھ میں تمہیں اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ تفس ہوگی تو یہ تو وقت ہی بتایا فیلال کچھ ہی دن میں تمہیں پتا چل جائے گا کہ بچوں کے سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں تو تنگ آگئی سب سے اس لکس فلک تم بہت خودگرز اور بے حس لڑکی ہو میں نے کیا غلط کر دیا اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اور میں کیوں پالوں کبیر کی بیٹی کو کیا چاہتی ہیں آپ ساری زندگی اس کو پال پوس کے بڑا کرتی رہوں اور وہ وہاں ازادی سے اپنی زندگی میں گھونتا رہے جو دل میں آئے کر رہے چاہے نہیں سیرے سے شادی کر لے آئیم ساری میں کیوں نہیں ایسی زندگی ڈیزارف کرتی میں جو چاہتی ہوں وہی کروں گی کیا مجھے کوئی حق نہیں ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا لگ مجھے یکین نہیں ہو رہا تمہیں سوچنے میں مجھ سے اتنی بڑی بھول ہو گئی ہے یہ میری زندگی ہے اور اس میں جو فیصلے لینے ہوں گے اور جو میرے لیے بہتر ہوگا میں وہی کروں گی سن لیا تم نے تمہیں سب سے بڑے ہوایتی ہو نا اس کے کیا غلط کہا ہے سن ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ صرف اس کی اولاد نہیں ہے کبیر کی بھی اولاد ہیں اس کی بھی ذمہ داری ہے تو اس کو اس کی ذمہ داری نمارت ہو نا اور بائی دو وے تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے حمزہ تم اس کا ساتھ دے رہے ہو نہیں اس کا ساتھ نہیں دے رہوں جو صحیح ہے میں اس کا ساتھ دے رہوں تم بہت غلط کر رہے ہو اس کو غلط راستہ دکھا رہے ہو تم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور تم کیا کر رہے ہو تمہاری بہے نہیں ہے تمہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں ہرگز نہیں I'm sorry میں اتنی بے حص نہیں ہوں میں یہ سب سپورٹ نہیں کر سکتی دیکھا آپ نے دیکھا ہمیشہ انہیں جساتھ ایسا کرتی ہیں کبھی نہیں سمجھتی مجھے ان کو صرف کبھی ان کی پرواہ اور میری یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے تم فکر مکر تم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا میں ہونا تمہارے ساتھ تھانکیو سو مچ حمزہ تم نہیں ہوتے تو پیدا نہیں میرا کیا ہوتا کیا چاہتی آپ ساری زندگی اس کو پال پوس کے بڑا کرتی ہو اور وہ وہاں ازادی سے بھی زندگی میں گھونتا رہے جو دل میں آئے کرے چاہے نئے سیرے سے شادی کر لے ساری میں چون ہی ایسی زندگی ڈیزار کرتی ہوں ساری زندگی ڈیزار کرتی ہوں ساری زندگی ڈیزار کرتی ہوں نوال نوال ہمزہ تو ہمیں چلو ارز نوال لیمیٹ آکتا ہے کبیر پھلیز بولو ابھی اور سی وقت میرے ساتھ چلو گی ایک منٹ بھی آنے رکھو گی چلو لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا مت پرنام حجر آئے ڈونڈ کے ابھی اور سی وقت ریزائن کرو گی اور آئندہ اس کے آفیس نہیں جاؤ گی چلو میرے ساتھ ہمزہ تو یاد سبجھتے ہو کہ میں کوئی پپٹ ہوں تم جو بولنگے میں وہی کروں گی ہاں اور کوئی چوئس ہے تمہارے پاس تم میری ہونے والی بیوی اور میں بلکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے دشمن کے آفیس پہ جواب کرو ہونے والی بیوی ہوں نا بیوی تو نہیں ہوں میں چاہوں تو یہ رشتہ ابھی اسی وقت ختم کر سکتے اچھا دکھرو فتح میں ابھی دیکھتا ہوں کیسے کرتی ہے جس رشتے کی بجا سے تم اتنا روب جماتے ہو مجھ پر میں اس رشتے کو ہی ختم کرتی ہیں آج کے بعد ہم دونوں کی راہیں الگ ہیں سنو میری تمہیں یہ رشتہ ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں پر میں چانوں تو ہی یہ رشتہ ختم نہیں سکتا اور آج کے بعد اس رنگ کو اتارنے کی جھرت مت کریں بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے اس لئے پیار سے سمجھا رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو پھرا ہاتھ چھوڑ کلی فوریل لوگ دیکھ رہے تو محشہ مجھ پناہ لیکن کو ایک بات اچھی طرح ذہنشین کرو آج کے بعد مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرو تم ایک اچھے بسسمنٹ ہو سکتے ہو لیکن اچھے انسان بلکل نہیں ہوں اچھا اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں کیا ہوں اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات کو کوئی اہمیت دوں گا تمہاری نظر میں تو کسی بھی رشتے ہیں اور کسی کی عزت کے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے موسیقی 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 تمہیں یہ رشتہ ختم کرنے کا کوئی اکتہار نہیں اور میں چاہوں تو ہی رشتہ ختم ہو سکتا اور آج کے بعد اس رنگ کو اتارنے کی جھرت مکنی ایک بات اچھی طرح سہنشین کرنے کا آج کے بعد مجھ سے علا ہونے کی بات مکنی آگئے آپ؟ ہاں جی بیگم صاحبہ کیا آلے ہیں؟ آج بہت دیر کر دی آپ نے خیریت تو ہے نا؟ ارے یار تمہیں پتایا تھا نا وہ ایک دوست کے ساتھ انویشمنٹ کر رہا ہوں جرمانی میں بس اسی سلسلے میں میٹنگ سیں اسی میں بسی تھا کیسی رہی میٹنگ؟ بہت اچھی اور بہت اوورویلمنگ رسپونس تھا ایڈ نو آئیڈیا کہ جرمانی میں لیدھر کتنی ڈیمانڈ ہے آئی وز سپریزد بس اب دعا کرنا یار جو بھی ہو اچھا ہو اور خیر خریت سے ہو جائے میری تو ساری دعایا آپ کے ساتھ انچاللہ سب ٹھیک ہوگا اچھا میری بیٹی کدھر ہے بھئی؟ وہ اس فرد بھی سٹڈی ٹائم کر رہی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ بس میں تو ایسٹرونوٹ بنو کیا بات ہے بھئی اگر میری بیٹی کی یہی خواہش ہے تو اس کے بابا اسے ایسٹرونوٹ ضرور بنائے چلے وہ تو ایسٹرونوٹ بن جائیں آپ چینج کر لیچے میں کھانا لگوا دیتی ہوں چلو ٹھیک اچھا کبیر کو بھی بلا لو اس سے کو آجائے ساتھی بیٹھ کے کھاتے ہیں ہمیں ہاں ٹھیک ہے مس کو بولیں آج کے بعد ہم دونوں کی راہیں الگ ہیں ابھی اور اسی وقت ریزائن کروگی اور آئندہ اس کے آفیس نہیں جاؤگی چلو مرسل حفظہ آپ کو یہ نہیں کرتا بہت محبت کرتا ہوں اس لیت پیار سے سمجھا رہا ہوں جو کیا رہا ہوں وہ کرو کرو موسیقی 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 اب احساس ہو دیا تو معافی مانگنے کے لیکن کر رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے اس کی معافی نہ میں اس سے ملوں گی اور نہ ہی اس سے معاف کر گی یا تم ٹھیک نہیں کرنی مرسل تمہیں غلط ہے فون نہیں اٹھاؤ گی یا بات نہیں کرو گی تمہیں پیچھے جم گوں ہر کس نے یا تمہاری غلط فہمی ہے نوان بات تو تمہیں مجھ سے کرنی ہوگی کیونکہ تمہارا ہر راست مجھ تک آتا ہے کبیٹ یہ رکھ لو یہ کیا ہے بھائی پچاس تاک کا چیک بھلا کیا تمہاری رقم دے دینا اسے بھائی آپ تو کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے کوئی بات نہیں میں نے کر لیا تھا مینیج کیو سو مجھ بھائی آپ نے میرے بہت بڑی مشکل ہن کرتی کوئی بات نہیں اور کیا ہو گیا بلکہ کام کرنا سٹام پیپر پر اس طرح ریسیونگ ضرور ہے یہ نو کل کو پھر فیلم کرے بلکہ میں تو کہتا ہوں لگے آتا ہوں تم اس سے الہام کی کسٹڈی کے پیپرز بھی سائن کروالو تاکہ کل کو وہ کوٹ میں نا جا سا کرنے میں کوئی پرابلم نہ تھانک کیو سو مچ آہاں ٹھیک ہے بھی ٹھیک بس کر دینا یار کیا ہوگے تو پھر مانتی ہو نا مجھے اگر میں نہ ہوتی تو کہاں سے آتا تمہارے دماغ میں آئیڈیا ایسے خالی ہاتھ رہ جاتی تم کہاں تم خالی ہاتھ تھی اور اب دیکھو تمہارے ہاتھ نے پچاس لاکھ کا چیک ہے تھانکس ٹو می کہے تو تم بلکل ٹھیک چاہیے ہو یہ بات تو ہے اگر تم میری دماغ میں یہ بات نہ ڈال دی تو میں یہ مطالبہ کبھی نہ کرتی تمہارا حق تھا اور حق کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے ویسے فلک تم بات لکھی ہو جو اتنی جلدی تمہاری پرابلم سولف ہو گئے ورنہ تم مہینوں لگ جاتے خوش قسمت تو میں ہوں تو اب کیا سوچا تم نے کیا کروگی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سوچا تم بتاؤ کیا کروں بلک تم مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہو اس وقت تو بس ایک تم ہی ہو اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں میں می نظر میں ایک پروڈیوسر ہے وہ فلم بنانا چاہتا ہے اپنی اگر تم چاہ ہو تو تم اس کے ساتھ ملکے فلم پروڈیوس کر سکتی ہو اور اس کے اندر ہیروین بھی تم ہوگی پلک سوچو ذرا تو سلور سکرین پر آوگی ہر طرف کیمراز لائٹننگ اور تم بیچ میں ایک ہیروین کی طرح کھڑی ہوگی ہر کوئی تمہیں ڈوڑ کر رہا ہوگا سچ کے ریوب یہ ممکن ہو سکتا ہے کیوں پاسیبل نہیں ہے تم سوچو بڑی سکرین پر پہلا پروڈیوسر اور وہ بھی ایسا ہیروین میں ہنڈرٹ پرسن شور ہوں فلم آسمان کی بلندیوں تک پہنچے گی اور پھر اس کے بعد بڑی بڑے پروڈیوسر سب تمہیں کاسٹ کرنا چاہیں گے اور آنے والے سارے سال نبھا رہے ہوں گے ماریا کہیں یہ سب خواب تو نہیں ہے تلال تو خواب ہی ہے لیکن سچ ہو سکتا ہے اگر تم رسک لو تو دیکھو فرق کامیابی کے لئے تو رسک لینا پڑتا ہے نا ہاں تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں یہ ہوئی نا بات فرق تمہارا برائٹ فیوچر مجھے سامنے نظر آ رہا ہے ساری ہیروینز تمہارے سامنے پانی بڑھتے بھی نظر آئیں گے اور تم سوپر سٹار ہوگی علی تم کچھ لو نا ابھی تو میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں اکاؤنٹس بھی خالی ہیں فلو تم نے بتایا تھا کہ آنٹی ہاف پروپٹی تمہارے نام پر کرکی گئی ہے میں تمہیں اتنی بڑی رقم برباد کرنے نہیں دے سکتی اور آپ مجھے روب نہیں سکتی ہیں قانونن حق ہے میرا ہر چیز پر ساتھی آلہ ساتھی آلہ ساتھی آلہ موسیقی 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 شکر صحیح وقت پہ آیا ہو ہم نوال کی طرف جا رہے ہیں چلو ہمارے ساتھ نوال کی طرف کوئی نہیں جایے تھا کیوں میں نے کہا نا آپ سے آپ یہاں بجوں میں سے کوئی بھی نوال سے ملنے نہیں جائیں کیوں کچھ ہوا ہے what's the problem بھی مہا خراب ہو گیا اسکر اور اب میرا حمزہ میری بات تا سنو حمزہ حمزہ کیا ہوا ہے حمزہ اتنے اکسے میں کیوں ہو بجو پلیس مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی آپ مجھے اکیلا چھوڑ پر میں نے کہا نا پلیس موسیقی کیا ما کچھ کہاو سن تم سے نو ماما کیا ان دونوں کے بیچ بات ہوئی اب بیٹا سمجھ نہیں آرہی ماما آپ پریشان نہ ہوں ہاں trust me سب ٹھیک ہو جائے گا I hope so بیٹا بھائی کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے نا ہاں بھائی سب ٹھیک ہے ایکچولی مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے کیا بھائی سب ٹھیک ہے ہاں بھائی سب ٹھیک ہے میں نے تم دونوں کو بتایا تھا نا کہ میں اور میرا بزنس پارٹنر فرحان ہم لوگ جرمنی میں انیویسمنٹ کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں جرمنی جانا تھا وزٹ کے لیے انیشلی پلان یہ تھا کہ فرحان جائے گا بٹ انفورچنٹلی اسے ایک امرجنسی آن پڑی ہے اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اب اس کی جگہ میں جا رہا ہوں آنکو اس کی والدہ کی طب پہ تب کیسی ہے ہاں اللہ کا شکر ہے بہتر ہے پہلے سے بلکہ وہ تو گہ رہا تھا کچھ دن ٹھہر کے میں چلا جاتا ہوں بٹائے سٹ کے نہیں بھئی تم یہاں اپنی والدہ کے پاس رکون کا خیال رکھو میں چلا جاتا ہوں آفٹر آل یار میری بھی رسپونسبلیٹی ہے آپ اس کو یہ تو اچھی بات ہے میں سے اندازن کتے دن کا ٹور رہے گا ابھی تو کچھ کنفرم نہیں ہے کچھ دیر تو لگے گی اب یہ تو وہاں پر جا کے میٹنگز پر ڈیوینڈ کرتا ہے میں سے بھائی جرمنی میں لیدھر مارکٹ بہت اچھی ہے میرے خیال میں آپ لوگا فیصلہ برکل ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہب لوگی کمپنی جلدی گروہ کرے گی انشاءاللہ آرہ میں سے جانا کب تک ہے اسی ہفتے کی ٹکٹ ہوگی میں نے بول دیا ہے بائی دوئے کبیر تم نے فلک کے اکمہر کی رقم دے دی اسے جی بھائی دے دی آرہ الہام کی کسٹڈی کی پیپرز وہ سائن کروا لیا ہے نا تم نے جی بھائی وہ بھی کروا لیا ہے چلو اچھا ہے اب کم از کم وہ کسٹڈی کا دعویٰ تو نہیں کر پائی جی یہ لو فلک اپنے پیسوں سے کام نہیں شلے گا پانچ شکر کروڑ اور چاہیے ہوں گے ابھی تو اتنی ہے میرے پاس باقی تم شجا صاحب سے بات کرو نا باقی کے بوہرینج کر لیں دیکھو فلک فلم کی شوڈنگ سویزر لینڈ میں فلم کی پروڈکشن پوسٹ پروڈکشن اور مارکٹنگ کل ملا کر دس بارہ کروڑ تو ہو جائیں گے دیکھو آدھے پیسے تم دوگی اور آدھے پیسے شجا صاحب ملائیں گے ابھی تو میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں اکاؤنٹس بھی خالی ہیں فلک تم نے بتایا تھا کہ آنٹی ہاف پروپٹی تمہارے نام پر کر کے گئی ہے ہاں ہاں تو بس لیش تو اپنا حصہ پیسے بھی مووی کے بعد تم اس چھوٹے سے گھر میں تو نہیں راؤ گی نا تمہیں کسی پوش علاقے پر بڑا سا گھر لینا پڑے گا گھر نوالا پہ کبھی نہیں مانیں گے گھر بیچنے کے لیے نوالا پہ نہیں مانیں گے تو کیا ہوا تم کیوں ان کی فکر کر رہی ہو انہوں نے تمہاری آج تک فکر کی ہے کیا نہیں کی نا تو تم بھی پلیس ان کی فکر مت کرو اور بس ڈان ہو گیا تم گھر بیچ رہی ہے بزنس ومن بناو بیبی اگر رسک نہیں لوگی تو کیسے کام چلے گا فلک تم کیا سوچ رہی ہو دیکھو اگر تمہیں نہیں کام کرنا تو مجھے بتا دو یہ اپنا چیک واپس دیکھو ویسے بھی اگر تم نہیں تو کوئی اور ہی سیش رجا ساپ کے پاس اتنے سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں ماریا میں کھڑ لیوں گے باقی کے بھی تم پریشان من دو میں کھڑ لیوں گے اب یہ رکھو ماریا 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 کیا ہوا ہم سا کس کی کال تھی ماریا لیکن تم نے ہمیں تو کچھ نہیں بتایا کاسم بہت اچھا لڑکا ہے اس کے ساتھ تم نے یہ سب کیا کیوں ہے ماریا کیا پرفارمنس اچھی نہیں تھی مارا کیا کرتا مارا کیا آپشن ہی نہیں تھی میرے باس مارا کیا تب کیا ہوگا ہم میں سے کینڈہ جانا ہوگا نوڈس کا جواب دینا ہوگا باقی میں ہی جاکے پہ چلے گا کیا ہوتا ہے ٹائم تو لگے گا انسان تھا فلک اپنے پیسے سے کام نہیں چلے گا پانچ شکرور اور چاہیے ہوں گے فلم کی شوٹنگ سویزل لینڈ میں فلم کی پروڈکشن پوسٹ پروڈکشن اور مارکٹنگ کل میں لکھر دس بارہ کروڑ تو ہو جائیں گے دیکھو آدھے پیسے تم دوگی اور آدھے پیسے شچا ساتھ ملائیں گے بیچ تو اپنا حصہ پیسے بھی مووی کے بعد تم اس چھوٹے سے گھر میں تو نہیں رہو گی نا خوال آپ کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوا تم کیوں ان کی فکر کر رہی ہو انہوں نے تمہاری آج تک فکر کی ہے کیا تو تم بھی پیسے ان کی فکر مت کرو اور بس ٹان ہو گیا تم گھر بیچ رہے بزنس وومن بنو بی بی اگر رسک نہیں لوگی تو کیسے کام چلے گا موسیقی موسیقی مجھے پات کرنے آپ سے بغلل گاڑی لینی ہے میں نے اور پیسے بھی چاہیے کتے پیسے چاہیے ہیں تم میں آپ نہیں دے سکتی مجھے اسی لئے میں نے سوچا کہ گھر میں سے اپنا حصہ بیچ دوں کیا سوچا ابھی کیسے میں تمہیں گھر نہیں بیچنے دوں گی فلک میں آپ سے پوچھنے نہیں آئیں آپ کو بتانے آئیں میں نے فیصلہ کر لیا آگے آپ دیکھ لیں گھر نہیں بیچنا چاہتی ہیں تو پلوٹ بیچ کر مجھے پیسے دے دیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم جانتی بھی اس پلوٹ کی ویلیو کیا ہے چار پانچ کروڑوں کی اور اتنے ہی پیسے چاہیے ہیں مجھے اتنے پیسے تمہیں کیوں چاہیے بزنس کرنا چاہتی ہوں میں اور ویسے بھی سالہ دن ہاتھ پہ آت رکھ کر تو گھر نہیں بیٹھی رہ سکتی نا پوری زندگی پڑی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تم کونسا بزنس کرنا چاہتی تو آپ کو ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں ہرگز نہیں میں تمہیں اتنی بڑی رقم برباد کرنے نہیں دے سکتی اور آپ مجھے روپ بھی سکتی ہیں کانونان حق ہے میرا ہر چیز پر اب آگیا آپ کی ورزی ہے پلوٹ بیچنا چاہتی ہیں یہ گھر میں میں اپنا حصہ بیچ دوں ہلو ہاں ماریا بیگم سہوہ یہ اتنے سارے کپڑے رکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے بھی میں نے وہاں کا موسم چیک کیا تھا بہت تھنڈ پڑ رہی ہے اسی لئے سوچا رکھ دوں آلیا ضرورت ہوگی تو میں مارکٹ سے لے لوں گا نا یار اب جاتے وہاں پہ آپ سیدھا مارکٹ تو پہنچ نہیں جائیں گے پوائنٹ چھو آپ تیار ہو نا سلائیڈ کا ٹائم ہو رہا ہے آپ کی اچھا میلے پانچ منٹ دو اور ہاں بائی دے وے پلیز یاد سے میرا شیونگ کا سمان سارا رکھ دینا رد دی ہے آپ کی شیونگ چیٹ آپ پہ کرنا کرو تینکیو الہام بیبی تو بہت پیاری لگ رہی ہے تب بیت بھی ٹھیک لگ رہی ہے ابھی مار نہیں پڑنا ٹھیک ہے مرنہ بابا اپسٹ ہو جائیں گی کم؟ وقت لگ رہی ہے ارے تم کا بائی اب خوش ہو کہ بابا آ گئی ہے آفس میں جب میں تھا نا تب بھی مجھے صرف اور صرف اسی کا خیال آنا تھا بابی وہ منظر میری آنکھوں سے جاتا ہی نہیں ہے جب یہ آسپیڈر میڈ بٹ تھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں انجیکشن لگ رہا تھا گرپس لگ رہی تھی میرا پس نہیں چل رہا تھا کہ میں ایسا کیا کرنا کہ یہ ٹھیک ہو جائے اس کی ساری تکلیف مجھے بل جائے لکھنے سے کچھ نہ کاش یہ احساس فلک کو پی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا بھابی آج آپ مجھ سے ایک بادہ کریں آج کے بعد آپ فلک کا ذکر اس گھر میں نہیں کریں گی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ فلک ہمارے لئے مبار گئی ہے آپ صدبت کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے یاد کیا جائے میں سمجھتی تمہارے اور حمزہ کے درمیان کیا بات ہوئی ہے کیا چھگڑا چل رہا ہے تم دونوں کا جب تک تم پتاؤں گی نہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا میں آپ دونوں سے کچھ نہیں چھپا ہوں گی دراصل بات یہ ہے کہ حمزہ کا رویہ وہ اسے بہت بتل کیا یہ وہ حمزہ ہی نہیں ہے جیسے میں جانتی تھی پچھلے کچھ عرصے میں اس نے میری سیلف ریسپیکٹ کو اتنی بار کچھلا ہے آفیس پہ مجھ سے بتر میزک ہی ہے اور کچھ دن پہلے تو ہاتھ ہی ہو گئی میں کانفرنس میں تھی میرا ہاتھ پکڑ کی کھینجتا وہاں مجھے باہر لے گیا اتنے لوگ وہاں موجود تھے لیکن اس کی نظروں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے وہ تو مجھے کسی سلیف کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بیٹا ہماری آپس پہ اتنی بار بات ہوئی ہے تم نے مجھے کچھ کہا کیوں نہیں میں اسے سمجھاتی نہ تمہارے لیے آنٹی میں فیصلہ کر چکی ہوں اور اپنا فیصلہ حمزہ کو بھی سنا چکی میں حمزہ سے شادی نہیں کر سکتی موسیقی موسیقی